السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجنی مخرجہ صدق وجعلی ملدن کا سلطان النصیرہ یوم مبارک عرفہ آپ تمام مومنین مومنات اور تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تحنیت حرض ہے یہ یوم سعید یوم عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف ہے نعمت ہے اپنے بندگان خاص کے لئے جسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث نورانی میں ہے کہ کچھ لمحات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مخصوص کر رکھے ہیں نفخات جن میں عبد اپنے رب کے ساتھ قرب حاصل کرتا ہے رابطہ قائم کرتا ہے اور عرض نیاز کرتا ہے عرض راز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ طلب کرتا ہے جس کی اللہ نے اس کو ہدایت کی ہے رہنمائی کی ہے یہ ماہِ مبارکِ ذلحجہ اور اس کے اندر حج اور حج کے مختلف مناسق اور مراحل و مواقف ہر ایک ایک خاص لطف ہے اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے اور یہ نعمت وہی پیچان سکتے ہیں جن کے معلم نعمت شناس ہوں اور نعمتوں کی معارفت رکھتے ہوں اور آپ اس لئے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے جہاں بر ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہے ساتھی نعمتوں کی پیچان کرنے والے امام اور حادی بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں یوم عرفہ تمام مسلمین کے نزدیک ایک گران قدر و گرامی دن ہے لیکن جس جو مکتب اہل البیت علیہ السلام میں اور مکتب آئمہ اطہار علیہ السلام میں جس طرح سے یوم العرفہ بیان کیا گیا ہے اس کی تبعین و تفسیر و تشریح کی گئی اور اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہیں آج ہمارے پاس تمام مسالک کی کتابیں موجود ہیں فقہی کتابیں ہیں تفسیری کتابیں ہیں حدیثی مجموعے ہیں اور تاریخی اور ان کے اندر یوم عرفہ کا ذکر موجود ہے انہیں بھی انسان دیکھے ملاحظہ کرے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مکتب میں یوم العرفہ کو انسان دیکھے اس نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے اور نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمتیں انعیت فرمائی ہیں یوم عرفہ کی متعلق روایات بھی ہیں اور قرآن کریم کی آیات بھی ہیں جن میں اس دن کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا گیا ہے عرفہ دو نام ہیں دو چیزوں کا ایک مکان ہے عرفہ عرفات کے نام سے اسے بھی میدان عرفہ کہا جاتا ہے اور ایک دن زمان کا نام بھی عرفہ ہے نوز الحجہ ہمارے افق کے مطابق پاکستان کے افق کے مطابق آج ہے نوز الحجہ اور حجاز میں ان کے اعلان کے مطابق کل تھا گزر گیا ہے وہاں آج دس ذل حجہ تل حرام ہے نوز الحجہ حج کا ایک اہم رکن ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حج اکبر حج اکبر کا جو تمام مسالک میں اتفاق ہے وہ حج کا مرحلہ جو عرفہ سے شروع ہوتا ہے باقاعدہ حج نوز الحجہ سے شروع ہوتا ہے بارہ تک جاری رہتا ہے البتہ آگے گنجائش ہے کہ بعض حج کے مناسے کے انسان تاخیر سے بھی انجام دے سکتا ہے بارہ کے بعد بھی انجام دے سکتا ہے مکہ کے جو مناسق و مواقف ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ حج شروع نوزل حجہ سے ہوگا اور میدان عرفہ میں حجی کو مکہ چھوڑ کر قابعہ سے محرم ہو کر عرفہ میں جانا ہوگا میدان عرفات میں زہر سے پہلے پہلے وہاں پہنچے تاکہ جو ہی زہر کا آغاز ہوتا ہے نیت وقوف کرے گا نیت قیام کرے گا اور مغرب تک وہیں پر رکے گا اور غروب کے وقت میدان عرفہ کو چھوڑ دے گا یہ حج کا سب سے عظیم رکن ہے اور اسی کو حج اکبر کہا گیا ہے یا حج اکبر کا رکن اکبر ہے یوم عرفہ نوزل حجہ اور وقوف میدان عرفات میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ سعادت مند ہیں جو آج اس سرزمین پر موجود ہیں یا کل موجود تھے سرزمین عرفات پر اور روز عرفہ یوم عرفہ انہوں نے وہاں پر گزارا ہے لیکن اس دسترخان سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا جو حج پہ نہیں جا سکے مشرف بہاج نہیں ہو سکے ان کے لئے بھی یہ سعادت حج اکبر یعنی رکن حج اکبر یوم عرفہ سب کے لئے در کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور انہیں حکم دیا ہے کہ آپ یوم عرفہ اپنے گھروں کے اندر اپنے شہروں کے اندر اپنے محلوں کے اندر اس کو اس کے واجبات یا اس کے مستحبات یا سنن اس کے بجال آئیں آپ اور جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ دین کا ہر رکن اور خصوصاً یہ رکن حج و حج کا رکن حج اکبر یعنی یوم عرفہ اہل البیت علیہ مسلم کی تعلیمات میں ہی انسان کو سمجھ میں آتا ہے باقی مقاتیب میں باقی مسالق کے اندر ثواب اور عجر اور اہمیت اور فضیلت یوم عرفہ کی بیان کی گئی ہے لیکن سر اور راز اور حقیقت یوم عرفہ کی وہ فقط اہل البیت علیہ مسلم کی بارگاہ میں اور مکتب میں انسان کو حاصل ہوتی ہے اس یوم کا بہت گہرا راز ہے اگر انسان اس کو درک کر لے یوم عرفہ ہے یوم معرفت ہے اور وہ عظیم عمل جس کا حضرت ابراہیم نے آغاز کیا تھا اور سرمشق ابراہیمی حضرت ابراہیم نے رقم کی تھی اس کا آغاز عرفہ سے ہوتا تھا ہوا ہے حضرت ابراہیم حضرت جبریل کی رہنمائی سے اسی میدان عرفہ میں پہنچے نوز الحجہ کو اور وہاں پر وقوف کیا اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ صلی اللہ وآلہ کی تعلیمات کے مطابق بحکم الہی جو حضرت ابراہیم کی رہنمائی سہرہ میں میں کیا کرنا ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل نے ہدایت کی رہنمائی فرمائی کہ یہاں یہ کام کرنا ہے آپ نے اور وہی سر و راز بن گیا ایک یوم عرفہ ہے یعنی اعتراف کرنا ہے اور دوسرا معرفت اور عرفان آپ نے یہاں پر حاصل کرنا ہے لہٰذا وہ اگلی آگاہی جس کے مطابق حضرت ابراہیم نے پورا سلسلہ تئی کیا وہ معرفت یہی عرفہ سے عطا کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور یہی دن تمام مومنین کیلئے بھی مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہر مومن بھی اگر چاہے راز ابراہیمی پانا مقام ابراہیمی حاصل کرنا مقام ابراہیم کی پیروی کرنا سر میں مشک ابراہیم کی مشک کرنا اس کا آغاز یوم عرفہ سے ہی ہوگا خوبی سعادت الحمدللہ نصیب ہوئی ہے ہرچند ہم اہل رسومات ہیں رسومات کے زیادہ پابند ہیں رسومات ان عامال کا نام ہیں جو ہم عقیدت کے طور پر اہل بیعت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ ہماری بنائیوئی رسومیں ہیں ہمارے عامال ہیں ہم نے اپنی عقیدت اور جذبے کے ساتھ تشخیص دیا ہے کہ یہ اظہار کریں تو ہمیں اہل بیعت علیہ السلام کی بارگاہ میں عدب شمار ہوگا تعلیمات وہ امور ہیں جو اہل بیعت نے ہمیں دیئے ہیں رسم وہ چیزیں ہیں جو ہم اہل بیعت کو عرفہ کی معرفت کروائی ہے اور مشق کرنے کا طریقہ بتایا ہے ایک تو سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم عرفہ کی اور عام اطہار علیہ السلام کی اس میں خصوصیت کے ساتھ دو کردار بہت اہم ہیں عرفہ کے ایک حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ وسلم کا حضور عرفہ کے اندر اور جس انداز سے امام علیہ سلام نے عرفہ کا دن گزارا اور جو کچھ کیا اس کا ایک حصہ دعا کی صورت میں ہمارے لئے ان علمان راویوں نے رحمت اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے یہ نعمت ہم تک پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو امام حسین علیہ صلی اللہ کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ اور شفاعت امام حسین انہیں عطا فرمائے اور دوسرا منبع حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ صلی اللہ و السلام کا منبع ہے جو عرفہ کے متعلق دعائے امام حسین علیہ سلام پڑھی جاتی ہے یہاں پر بھی جامعہ میں الحمد اللہ یہ سعادت جامعہ کے نصیب ہوئی ہے کہ یہاں آ کر عرفہ کا دن مومنین کے لئے احتمام بھی کیا ہے اور اس کے تعریف بھی کروایا ہے لیکن یہ جو دوسرا منبع ہے امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ و سلام کا نورانی دعا کا منبع یہ عموماً تذکروں میں آتا ہے لیکن اس کے متعلق مومنین کو زیادہ آگاہی نہیں ہے امام حسین علیہ صلی اللہ و سلام کی دعا کا ترجمہ دعا عرفہ کا ترجمہ ایک اہل سنت کے روحانی سلسلے کے صوفی سلسلے کے بزرگ جو دنیا میں نہیں ہیں ابھی یہیں سندر شریف میں ان کا مزار ہے وجیح سیمہ عرفانی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ان کے جو ہیں اس وقت سجادہ نشین ان کے فرزن پیر حبیب عرفانی انہوں نے حدیعے کے طور پر ہمیں اپنے والد کی چند کتابیں دی جس میں دعا عرفہ امام حسین علیہ سلام کا سبب بنا کہ یہ تو شیعہ میں بھی متعارف نہیں ہیں یہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ سلام تو اہل سنت کیسے آشنا ہوئے انہوں نے ایک داستان سنائی کہ ایک حاجی صاحب پاکستانی حاج پر مشرف ہوئے وہاں ان کی ملاقات ایک ایرانی عالم دین سے ہوئی اور ان کی آپس میں دوستی ہوگئی اس دوستی کی توفے کے طور پر انہوں نے ان کو دعائے عرفہ زہران میدان عرفہ میں ہی دی ہوگی اور ان سے وہ پڑھوا ہی بھی اور انہیں بتائی بھی اور کہا کہ اگر یہ آپ اپنے ملک میں جا کر اس کو پیش کریں وہ لے آئے اور لاکر یہاں تمام علماء فضلاء کو مطن دکھایا دعائے عرفہ کہ یہ ترجمہ کر کیا جائے لیکن وہ اتنی مشکل ہے تلفظ بھی نہیں ہوتا ابھی پڑھیں گے آپ دشوار ہوتا ہے اس انسان کے لئے تو کسی نے قبول نہیں کیا تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ شخصیت جو اس وقت ایک روحانی شخصیت شمار ہوتے تھے تعلیم یافتہ تھے ان کو دیا تو انہوں نے قبول کر رہی اور اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے میں نے ان کے سیبزادے سجادہ نشین جو موجودہ پیر صاحب ہیں ان سے اجازت لیے کہ اگر آپ اجازت دیں ہم یہ ترجمہ تھوڑا اس کو نظر ثانی کر کے تو ہم اس کو مومنین کے سامنے بھی پیش کریں تو وہ تاخیر ہو گیا کام ہونا چاہیے تھا آج کم از کم آپ کے پاس حاضر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا دعا کریں ہو جائے گا حضرت امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ وآلہ نے یوم عرفہ کے لیے ایک دعا ذکر فرمائی ہے اور وہ موجود ہے صحیفہ سجادیہ میں سینٹالیس نمبر دعا ہے صحیفہ سجادیہ اردو ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کا موجود ہے اور بہا خوبصورت ترجمہ ہے نحج البلاغہ کی طرح عدیبانہ ترجمہ ہے اس میں اس کو پڑھیں یہ دو کتابیں اپنی روز کی متعلیہ کی کتابیں رکھیں ایک صفحہ روزانہ نحج البلاغہ کا پڑھا کریں ترجمہ کے ساتھ ایک صفحہ صحیفہ سجادیہ کا پڑھا کریں قرآن کے بعد ایک صفحہ قرآن کا بھی روز پڑھا کریں ترجمہ کے ساتھ یہ تین چیزیں روزانہ تین صفحے پڑھنا موبائل جسے بھی کم وقت لگتا ہے جتنی صفحہ روزانہ ویڈس ایپ میں مومنین کو قرآن کا ترجمہ والا ارسال کر دیں تاکہ وہ پڑھ لیا کریں ایک صفحہ نحج البلاغہ کا ایک صفحہ صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کے ساتھ اس دعا میں امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ سلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دو سنا پیش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدی السماوات والأرض ذل جلال والاکرام رب الارباب و الہ کل محلو و خالق کل مخلوق و وارث کل شیئ لیسک مثل ہی شی ولا یعذب انہو علم شی و ہوا بکل شی محیط و ہوا رقیب یہ حمد و سنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں روزِ عرفہ میدانِ عرفہ کے اندر عرفات کے اندر اس کے بعد امام علیہ السلام اس دعا کو یوں جاری رکھتے ہیں انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد انت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم المتعظم الكبیر المتکبر و انت اللہ لا الہ الا انت الالی المتعال الشدید المحال و انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم العلیم الحکیم و انت اللہ لا الہ الا انت السمیع البصیر القدیم الخبیر و انت اللہ لا الہ الا انت الکریم الکریم اکرم الدائم الادوم و انت اللہ لا الہ الا انت الالو قبل كل احد والآخر بعد كل عدد و انت اللہ لا الہ الا انت دانی فی علوہی والعالی فی دنوہی وانت اللہ لا الہ الا انت ذو البحاء والمجد والکبریاء والحمد وانت اللہ لا الہ الا انت اللذی انشعت الاشیاء من غیر سنخ وصورت ما صورت من غیر مثال وابتطعت المبتطعات بلا احتزائن انت اللہ دی قدرت کل شیئن تقدیرا ویسرت کل شیئن تیسیرا ودبرت ما دونکا تدبیرا وانت اللہ دی لم یعنکا علی خلککا شریک ولم یعنکا فی امرکا وزیر ولم یکن لکا مشاهد ولا نزیر انت اللہ دی اردت فکان حتما ما اردت وقدیت فکان عدلا ما قدیت وحکمت فکان نسوا ما حکمت انت اللہ دی لا یحویک مکان ولا یقوم لسلطان کا سلطان ولا یعیک برحان ولا بیان انت اللہ دی احسیت کل شیئن ادد و جعلت لکل شیئن امد وقدرت کل شیئن تقدیرا انت اللہ دی قسرت الاؤہام ان ذاتیتک وعجزت الافہام ان کیفیتک ولم تدرک الابسار موضع اینیتک انت اللہ دی لا تحد فتکون محدودا ولم تمثل فتکون موجودا ولم تلد فتکون مولودا انت اللہ دی لا زد مآکا فیعاندکا ولا ادل لکا فیقاثرکا ولا ند لکا فیعارزکا انت اللہ دی ابتداء واختراء واستحدث وابتداء واحسن صنع ما صنع سبحانکا ما اجل شانک واسن فی الاماکن مکانک واسد بالحق فرقانک سبحانک من لطیف ما التفک رعوف ما ارعفک وحکیم ما اعرفک سبحانک من ملیک ما امنعک و جواد ما اوسعک ورفی ما ارفعک دل بہائی والمجد والکبریاء والحمد سبحانک بسط بالخیرات یدک وعرفت الہدایت من اندک فمن انتبسک التمسک لدین اور دنیا وجدک سبحانک خدا لکا من جر من علمک وخشع لعظمتک ما دون ارشک وانقاد لتسلیم لکا کل خلقک سبحانک لا تحسو ولا تجس ولا تمسو ولا تقاد ولا تماتو ولا تناعزا ولا تجاری ولا تمارا ولا تخادو ولا تماکر سبحانک سبیلوک جدد جدد وعمرک رشد وانت حی سمد سبحانک قولوک حکم وقداؤک حتم وارادتوک عزم سبحانک لا راد لمشیتک ولا مبدل لکلماتک سبحانک باہرالآیات فاطر السماوات بارئن نسمات لکل حمد حمدن یدومو بدوامک ولکل حمد حمدن خالدن بنعمتک ولکل حمد حمدن یوازی سنأک ولکل حمد حمدن یزیدو على رضاک ولکل حمد حمدن معا کل حامد وشکرا یکسرو انہو شکر کل شاکر حمدن لا ينبغی الا لکا ولا يتقربو بهی الا الیک حمدن یستدامو بهی الاول ویستدعا بهی دوامو الاخر حمدن یتزعفو على قرور الازمنہ ویتزایدو ازعافا مترادفا حمدن یعجزو ان احسائه الحفظا ویزیدو على ما احسطو فی کتابکا القتب حمدن یوازنو ارشکا المجید ویجادلو کرسی اکا رفی حمدن یکملو لدیکا ثوابو ویستغرکو کل جزائن جزاؤو حمدن ظاہره وفق وفق لباطنه و باطنه وفق لصدق نیته فیه حمدن لم يحمدک خلق مثلا ولا يعرف احد سواک فضله حمدن یعانو من اجتہدا تعدیدی ویعیدو من اغرک نظرن فی توفیتی حمدن یجمعو ما خلقت من الحمد وینتزمو ما انت خالقه من بعود حمدن لا حمد اقربو الى قولک منه ولا احمد من من يحمدوک بهی حمدن یوجدو بکرمک المزید بوفوره وَتَسِلُهُ بِمَزِيدِ بَعْدَ مَزِيدٍ تَوْلًا مِنْكَ حمدن یجبو لِقَرْمِ وَجْحِكَ وَيُقَابِلُ اِزْن لِجَلَالِكَ ربِّ یہاں تک حمد ہے پروردگار کی اب درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کے اوپر درود و سلام ہے ربِّ صلی علی محمد وآل محمد المنتجب المصطفى المقرم المقرب افضل ما صلواتك وَبَارِكْ عَلَيْهِ اَتَمَّ بَرَكَاتِكَ وَتَرَحْمَ عَلَيْهِ اَمْتَعَ رَحْمَاتِكَ ربِّ صلی علی محمد وآلہی صلاةً زاقیتاً لَا تَكُونُ صلاةٌ اَزْقَ مِنْهَا وَسَلِّ عَلَيْهِ صلاةً نَامیتاً لَا تَكُونُ صلاةٌ اَنْ مَا مِنْهَا وَسَلِّ عَلَيْهِ صلاةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ صلاةٌ فَوْقَهَا رب سلع لا محمد و آلہی صلاتاً ترزیہ وتضیدو علی رضاہو وسلع علیہ صلاتاً ترزیہ کا وتضیدو علی رضاہ کا له وسلع علیہ صلاتاً لا ترضا لہو illا بہا و لا ترہ غیرہو لہا اہلا رب سلع لا محمد و آلہی صلاتاً تجاوز رزوانا کا وَيَتَّسِلُ اِتَّسَالُهَا بِبَقَائِكَ وَلَا يَنْفَدُ كَمَا لَا تَنْفَدُ كَلِمَاتُكَ ربِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ صَلَاةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُولِكَ وَأَهْلِ طَعَتِكَ وَتَشْمِلُ عَلَى صَلَوَاتِ عِبَادِكَ مِنْ جِنِّكَ وَإِنسِكَ وَأَهْلِ اِجَابَتِكَ وَتَجْتَمِعُ عَلَى صَلَاةِ كُلِّ مَنْزَرَاتَ وَبَرَاتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ ربِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلِهِ صَلَاةً تُخِيطُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَالِفَةٍ وَمُسْتَعْنَفَةٍ وَسَلِّ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَأَلَى آلِهِ صَلَاةً مَرْضِيَةً لَكُ وَلِمَنْ دُونَكَ وَتُنْشِئُ مَعَدَالِكَ صَلَوَاتٍ تُضَعِفُ مَعَاها تِلْكَ الصَلَوَاتُ اِنْدَهَا وَتَزِيدُهَا عَلَى قُرُورِ الْأَيَّامِ زِيادَةٍ فِي تَضَعِيفِ لَا یَعَدُّهَا غَيْرُكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى عَلَى عَطَائِبِ اَحْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اَخْتَرْتَهُمْ لِأَمْرِكَ وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ وَحَفَظَتَ دِينِكَ وَخُلَفَاءَكَ فِي عَرْضِكَ وَحُجَجِكَ عَلَى عِبَادِكَ وَتَحَرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَدَّنَسِ تَطْحِيرًا بِإِرَادَتِكَ وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَقَ إِلَى جَنَّتِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ سَلَاةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِهَا مِنْ نَحَلِكَ وَقَرَامَتِكَ وَتُقْمِلُ لَهُمُ الْأَشْيَاءَ مِنْ عَطَائَاكَ وَنْنَوَافِلِكَ وَتُوَفِّرُ عَلَيْهِمُ الْحَزَّ مِنْ عَوَائِدِكَ وَفَوَائِدِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ سَلَاةً لَا أَمَدَ فِي أَوَّلِهَا وَلَا غَايَةً لِأَمَدِهَا وَلَا نِحَایَةً لِآخِرِهَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَا دُونَهُ وَمَلَأَ سَمَاوَاتِكَ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَعَدَدَ عَرَزِكَ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ صَلَاةً تُقَرِّبُهُمْ مِنْكَ زُلْفًا وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِذًا وَمُتَّسِلَةً بِنَزَائِرِهِنَّا عَبَدًا درود و سلام کے بعد اب خداون تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے رب میرے پالنے والے تُو نے اپنے دین کی تعیید نسرت کے لیے مدد کے لیے ہر زمانے کے اندر امام قائم کیا ہے اَيَّدَّ دِينَكَ فِي كُلِّ عَوَانٍ ہر آن ہر گڑی ہر زمانے کے لیے اے میرے رب تُو نے امام قائم کیا اَقَمْتَهُ عَلَمًا لِعْبَادِكَ تُو نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے دین کی تعیید و نسرت کے لیے ہر اہد میں امام قائم کیا ہے کُلِّ عَوَانٍ یہ آپ کے پاس نس ہے امام سید ساجدین علیہ السلام کی جانب سے اہلِ بیت کی جانب سے کہ دین کی تعیید کے لیے اللہ نے ہر اہد میں امام منصوب کیا ہے کوئی ایسا اہد نہیں گزرے گا جس میں اللہ کی طرف سے منصوب امام نہ ہو وَمَنَارًا فِي بِلَادِكَ بَعْدَاً وَسَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ وَجَعَلْتَهُ الزَّرِيَّةَ إِلَىٰ رِزْوَانِكَ وَافْتَرَزْتَ طَعَتَهُ وَحَزَرْتَ مَأْسِيَةَهُ یہ امام جسے تُو نے تمام ممالک کے لیے تمام زمین کے لیے ہدایت کا منارہ قرار دیا ہے جنہیں اپنی رضا تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے اندر ذریعہ قرار دیا ہے اور جس کی معصیت و نافرمانی کو تُو نے منع کر دیا ہے ناجائز قرار دیا ہے وَأَمَرْتَ بِإِمْتِصَالِ عَوَامِرِهِ اور جس کی اطاعت کو تُو نے واجب قرار دیا ہے وَالْإِنْتَهَا اندَنَحْيَهِ اور جس کی نواہی پر رک جانے کو تُو نے لازم قرار دیا ہے وَأَلَّا يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمُن ایسا امام ہر اثر کے لیے مقرر کیا ہے جس پر کسی کو تقدم اور سبقت کا حق نہیں ہے وَلَا يَتَأْخَرُ عَنْهُ مُتَأْخِرُن اور نہ کسی کو اس سے پیچھے رہ جانے کا حق ہے فَهُوَ اسْمَتُ الْآَئِدِينَ وَكَحْفُ الْمُؤْمِنِينَ وَأُرْوَةُ الْمُتَمَسِّقِينَ وَبَهَا الْعَالَمِنَ یہ امام جو تُو نے منصوب کیا ہے زمین کے اوپر یہ پناہ بے پناہوں کی پناہگاہ اور حفاظت کی جگہ ہے وَكَحْفُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کیلئے پناہگاہ ہے وَأُرْوَةُ الْمُتَمَسِّقِينَ اور بے سہارا لوگوں کیلئے یہ امام سہارا ہے وَبَهَا الْعَالَمِينَ اور یہ درقیقت تمام عالمین کی قدر و بہا ہے اللہم فَأَوْزِ لِوَلِيَكَ شُكْرَ مَا أَنْ أَمْتَبِهِ عَلَيْهِ وَأَوْزِئِنَ مِثْلَهُ فِيهِ وَآتِهِ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَفْتَ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا وَآَئِنْهُ بِرُقْنِكَ الْأَعَزْ وَشْدُدْ عَزْرَهُ وَقَوِّ عَزُدَهُ وَرَآئِهِ بِعَيْنِكَ وَحْمِهِ بِحِفْزِكَ وَانْصُرْهُ بِمَلَائِكَةِكَ وَمْدُدْ بِجُنْدِكَ الْأَغْلَبُ وَأَقِمْ بِهِ قِتَابَكَ وَحُدُودَكَ وَشَرَائِئِكَ وَسُنَنَ رَسُولِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَحْيِ بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِن مَعَالِمِ الدِّينِكَ اے پروردگار اس امام کے ذریعے وہ تمام تیری حدود جو ظالموں نے مٹا دی ہیں اس امام کے ذریعے ان کو زندہ کر اور لاغو کر اور نافذ کر وَجْلُ بِهِ صَدَاءَ الْجُورِ انْتَرِيكَ وَبْنِ بِهِ اَذَّرَّأَ مِنْ سَبِيلِكَ وَأَرْزِلْ بِهِ اَنَّا كِسِينَ مِنْ سِرَاتِكَ وَمْحَقْ بِهِ بُغَاطَ قَسْدِكَ اِوَجَ وَأَلِنْ جَانِبَهُ لِأَوْلِيَائِكَ وَبْسُطْ يَدَهُ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ وَحَبْ لَنَا رَعْفَتَهُ وَرَحْمَتَ وَتَعْطُفَهُ وَتَحَنُنَا وَجْعَلْنَا لَهُ سَامِئِينَ مُطِئِئِينَ وَفِي رِزَاءُ سَعَئِينَ وَإِلَىٰ نُسْرَتِهِ وَالْمُدَعْفِيَةِ اَنْهُ مُقْنِفِينَ وَإِلَيْكَ وَإِلَىٰ رَسُولِكَ سَلَوَاتُكَ اللَّهُمَا عَلَيْهِ وَعَالِهِ بِدَالِكَ مُتَقَرِّبِينَ اللَّهُمَا وَسَّلِّ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِم الْمُؤْتَرِفِينَ بِمَقَامِهِم الْمُتَبِئِئِنَ مَنْحَجَهُم یہ آپ کے لئے دعا کی جا رہی ہے اے پروردگار اس امام کے پیروکاروں کو جو اس کے مقام کا اطراف معرفت رکھتے ہیں جو اس کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں جو اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں الْمُتَمْسِقِينَ بِعُرْوَتِهِم جو اس کے سہارے کو تھامتے ہیں الْمُتَمْسِقِينَ بِوِلَایَتِهِم جو اس کی ولایت اور ان کی ولایت سے تمسک رکھتے ہیں الْمُؤْتَمِينَ بِعِمَامَتِهِم ان کی امامت کی اختدا کرنے والے الْمُسَلِّمِينَ لِعَمْرِهِم جو اس کے عوامر کے سامنے تسلیم ہونے والے الْمُجْتَحِدِينَ فِي طَعَتِهِم جو ان کے عمر ولایت اور ہر کی حکومت کے منتظر ہیں اور جو اپنی آنکھیں انہی کی اوپر لگائیوں ہیں السلوات المبارکات الزاکیات النامیات الغادیات الرحیات وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاہِهِمْ وَجْمَعَلَىٰ تَقْوَىٰ أَمْرَهُمْ وَأَسْلِ لَهُمْ شُعُونَهُمْ وَطُبْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ وَخِیْرُ الْغَافِرِينَ وَجْعَلْنَا مَعَاہُمْ فِي دَارِ السَّلَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللہمَّ هَادَىٰ يَوْمُ عَرَفَةٍ اے میرے رب یہ یومِ عرفہ ہے یہ روزِ عرفہ ہے یومن شرفتہو وَقَرَّمْتَهُ وَعَظَمْتَهُ یہ وہ دن ہے جسے تُو نے شرف عطا کیا ہے اس لئے عرض کیا تھا نا کہ جو نعمتیں اہلِ بیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں ان کے شاکر بنیں ان کے قدردان بنیں ان کی معرفت حاصل کریں یومِ عرفہ پاکستان بھر میں آج دیکھ لیں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں اور ان کے مذہب میں عرفہ کے متعلق ان کو بتائی گئے ہیں فضیلتیں عرفہ کی آپ کو بھی بتائی گئے ہیں امامِ سید ساجدین علیہ السلام نے آپ کو بھی عرفہ متعارف کروایا ہے عرفہ کی معرفت کروای ہے حَادَىٰ يَوْمُ عَرْفَ یہ یومِ عرفہ ہے یومن شرفتہو یہ وہ دن ہے جسے تُو نے شرف عطا کیا ہے وَقَرَّمْتَهُ اور اسے تُو نے قرامت عطا کیا ہے برطری عطا کیا ہے وَعَظَمْتَهُ اسے تُو نے عظمت عطا کیا ہے بڑھائی عطا کیا ہے نَشَرْتَ فِيهِ رَحْمَتَكَا اس دن تُو نے اپنی رحمت کو نشر کر دیا پھیلا دیا ہے عام کر دیا ہے وَمَنَنْتَ فِيهِ بِعَفْوِكَا اے پروردگار یہ یومِ عرفہ ہے یومِ معرفت ہے اس دن تُو نے اپنی بخشش کا احسان اپنی خلق کے لیے انجام دیا ہے وَعَجْزَلْتَ فِيهِ عَطِيَةَكَا اور تُو نے اپنی عطا ان بندوں کے لیے وافر کر دی ہے وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَىٰ عَبَادِكَا اور یہ دن تُو نے انتخاب کر لیا ہے اپنے بندوں پر تفضل کے لیے اپنا فضل و کرم اپنے بندوں کے شامل حال کرنے کے لیے یہ دن تُو نے مخصوص کر دیا ہے اَلَّهُمَا وَأَنَا عَبْدُكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ خَلْقِكَ لَهِ اے میرے رب اس یومِ عرفہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتوں کا سلسلہ میرے وجود سے شروع نہیں ہوا میری خلقت سے پہلے تُو نے مجھے نعمتیں عطا کرنا شروع کر دی وَبَعْدَ خَلْقِكَ اِيَّهُ اور خلقت کے بعد بھی تُو نے اپنی نعمتیں مجھے انعیت فرمائی ہیں وَجَعَلْتَهُ مِمَّنْ حَدَئِتَهُ لِدِينِكَ اور تُو نے مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے اپنے ان بندوں میں قرار دیا ہے جن کو تُو نے دین کی ہدایت کی ہے دین کی ہدایت جن کے نصیب ہوئی ہے تُو نے مجھے ان میں سے قرار دیا ہے وَوَفَقْتَهُ لِحَقِّكَ اور جن کو تُو نے اپنے حق کے لیے موفق یا توفیق دی ہے وَأَسَمْتَهُ بِحَبْلِكَ اور اپنی حبل و رسی کے ذریعے جن کو تُو نے محفوظ رکھا ہے وَأَدْخَلْتَهُ فِي حِزْبِكَ اے پروردگار تُو نے مجھے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہ تُو نے اپنی حِزب میں شامل کر لیا ہے حِزب اللہ میں تُو نے شامل کر لیا ہے وَأَرْشَدْتَهُ لِمَوَالَاتِ أَوْلِيَائِكَ اور جنہ تُو نے اپنے اولیاء کی موالات و محبت کے لیے ہدایت فرما دی ہے وَمُعَادَاتِ أَعْدَائِكَ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ اناد کے لیے جنہ تُو نے منتخب کر لیا ہے سُمَّ اَمَرْتَهُ فَلَمْ يَا تَمِرْ لیکن اے پروردگار تُو نے وہ ساری نعمتیں میری خلقت سے پہلے پیدا کی پھر مجھے پیدا کیا پھر میری خلقت کے بعد ہدایت کی پھر میرا انتخاب کیا ان خاص بندوں میں مجھے شمار کر دیا جن کے شامل ہار ہدایت بھی ہوئی ہے رحمت بھی ہوئی ہے جن کو تُو نے چُن لیا ہے جن کو اسمت عطا کیا سب کچھ کرنے کے بعد سُمَّ اَمَرْتَهُ فَلَمْ يَا تَمِرْ یہ سب کچھ چُن لینے کے بعد پھر تُو نے جس کو حکم دیا لیکن اس نے حکم مانا نہیں بجا نہیں لایا وَزَجَّرْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ اے پروردگار یومِ عرفہ ہے اطراف کا دن ہے تُو نے چُن لیا تھا پھر تُو نے مجھے حکم دیا وہ حکم تُو نے جس امید سے دیا وہ پوری بھی کی میں نے اور تُو نے مجھے روکا کچھ چیزوں سے روکا میں روکا نہیں نہیں روکا ان کا ارتکاب کر دیا میں نے وَنَّهَيْتَهُ أَنْ مَأْسِيَتِكَ فَخَالَ فَأَمْرَكَ إِلَىٰ نَحْيِكَ اور پھر تُو نے روکا فلاں فلاں چیز سے رک جاؤ لیکن وہ بندہ روکا نہیں لَا مُعَانَدَةً لَكْ وَلَا اِسْتِقْبَارًا عَلَيْكْ بَلْ دَهَاهُ حَوَاءُ إِلَى مَا زَيَّلْتَهُ وَإِلَى مَا حَزَرْتَهُ یہ عرفہ ہے اعتراف کا دن ہے امام فرما رہے ہیں کہ بندہ یومِ عرفہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کس چیز کا اعتراف کر رہا ہے اے پروردگار یہ جو تیرا عمر بھی میں نے بجا نہیں لیا تیری ناہی سے رکا بھی نہیں یہ تیرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا استقباریت کی غرور کی وجہ سے نہیں کیا بَلْ دَعَاهُ حَوَاءُ إِلَى مَا زَيَّلْتَهُ بلکہ خواہشات نے مجھ سے یہ کروا دیا خواہشات بھی تھی تیرے ساتھ اناد نہیں تھا میرا خواہشات نے مجھے پھسلا دیا پھسل گیا وَإِلَى مَا حَزَّرْتَهُ وَآَانَهُ عَلَى ذَالِكَ عَدُوُوكَ وَعَدُووهُ اور تیرے بندے کے دشمن نے اس پر شیطان نے آ کر اس کو اکسایا فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفًا بِوَعِدِكَ یہ جانتا تھا تیرے وعید تُو نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر معصیت کرو گے تو انجام کیا ہوگا اس آگاہی کے باوجود میں نے پھر اقدام کر دیا راجین لِعَفْوِقَ تُوکہ مجھے تیری بخشش پر یقین تھا امید کے ساتھ رجا کے ساتھ مجھے علم تھا میرا رب جہاں پر اس نے عمر کیا ہے اور میرے رب نے مجھے وعید کیا ہے کہ اگر مخالفت کرو گے عذاب ملے گا مجھے معلوم تھا جو عذاب کا وعید کر رہا ہے وہ افوف بھی ہے وہ غفور بھی ہے اگر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور توبہ کر لے انسان استغفار کر لے معافی طلب کر لے وہ معاف بھی کر دیتا ہے وہ پروردگار واثکاً بِتجاوزِكَ وَهَا أَنَا دَا بَيْنَا يَدَيْكَ اے رب اب یہ میں ہوں میں تیری بارگاہ میں ہوں کیسے بیٹھا ہوا ہوں ساغرن بہت چھوٹا بن کر تیری بارگاہ میں چھوٹا بن کر زلیلن بلکل جھک کر تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں کسی غرور و تکبر کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا کسی چیز پر کیا اترہ ہوں اپنی عمل پر اترہ ہوں اپنی صفات پر اترہ ہوں اپنی سوچ پر اترہ ہوں یہ تو سب شربناک چیزیں ہیں میں کس کی بنیاد پر تیرے سامنے گردن اٹھا کے بیٹھوں میں گردن جھکا کے تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں خازِ ان خاشِ ان خائفہ میں خضو کے ساتھ خوشو کے ساتھ خوف کے ساتھ لرزتے ہوئے لرزتے ہوئے تیری بارگاہ میں معترفاً بِعظیم من من الذنوب تحملتو میں ان گناہوں کا بوجھ لیے اپنی پشت پر تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں وَجَلِيلٍ مِنَ الْخَطَایَا اِجْتَرَمْتُهُ اور وہ ساری خطائیں جو شاید دوسرے نہ کرتے لیکن میں نے کر دی ہیں وہ ساری خطاؤں کا بوجھ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں مستجیراً بِسَفْوِكَا لَا اِذَنْ بِرَحْمَتِكَا لیکن یہاں کیوں آیا ہوں اس لیے اس امید کے ساتھ یقین کے ساتھ پناہ کے لیے آیا ہوں کہ اتنے گناہکار کو صرف تُو ہی پناہ دے سکتا ہے تیرے علاوہ اس کی پناہگاہ کوئی بھی نہیں ہے مُوکِنَنْ أَنَّهُ لَا يُجِعْرُنِ مِنْكَ مُجِعْرُنْ اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی ایسا پناہ دینے والا نہیں ہے وَلَا يَمْنَعُنِ مِنْكَ مَعْنِعُنْ اور کوئی تجھ سے بچانے والا نہیں ہے فَأُدْ عَلَيَّ بِمَا تَعُودُ بِهِ عَلَى مَنْ اَقْتَرَفَ مِنْ تَغَمُّ دِكَ وَجُدْ عَلَيَّ بِمَا تَجُودَ بِهِ عَلَى مَنْ عَلْقَ بِيَدْهِ عَلَيْكَ مِنْ عَفْوِقْ پس میرے اس حضور کو اپنی بارگاہ میں اے پروردگار میرے اس حضور کو قبول کر میرے اس اطراف کو قبول کر اور اب میرے ساتھ وہ کر جو تُو نے مجھ سے پہلے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جب وہ تیری بارگاہ میں آئے توبہ کرنے تُو نے ان کا ہاتھ تھام لیا تُو نے ان کی توبہ قبول کر لی تُو نے توفیق ان کے شامل حال کر دی وہ عالودہ آئے تُو نے پاک و متحر کر دیا ان کو تُو مجھے بھی انہی میں شامل کر دے میں اسی لئے آیا ہوں عرفہ اسی دن کا نام ہے اے پروردگار میں جو تیری بارگاہ میں آئے ہوں احسان کر میرے اوپر احسان فرما جزا کے لئے نہیں آیا ہوں میں نے کچھ کیا نہیں ہے جس کی جزا کا استحقاق رکھتا ہوں تیری بارگاہ میں میں تو آیا ہوں احسان فرما تیرے احسان کو دیکھ کر آیا ہوں اپنے عمل کو دیکھ کر نہیں آیا ہوں اے میرے پروردگار اے میرے رب میرے پالنے والے میرے خالق اس دن جو میرا نصیب ہے مجھے آج عطا فرما میں آج میرا نصیب کس میں ہونا چاہیے سب سے پہلا تیری رضا میں میرا نصیب جو ہے مجھے آج عطا فرما تیری رضا میں نے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کی کوئی راضی ہوا نہیں ہوا لیکن میں نے زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی عرفہ کے دن تجھے راضی کرنے کیلئے آیا ہوں اپنی رضا کا جو میرا نصیب ہے میرا حصہ ہے آج مجھے عطا فرما وَلَا تَرُدَّنِ سِفْرًا مِمَّا يَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُونَ لَقَ مِنْ عِبَادِقِ او اے اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ یہاں سے اٹھ کے نکل جاؤں یہاں میں عرفہ گزر جائے سورج غروب ہو جائے دن ڈھل جائے اور میں اسی طرح خالی ہاتھ محروم عرفہ میں بھی محروم رہ جاؤں اے پروردگار اس دن تو کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا مجھے بھی اس دن محروم نہ کرنا وَإِنِّي وَإِنْ لَمْ اُقَدِّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ السَّالِحَاتِ صالحات اعمالِ صالحہ مجھے پہلے پہنچانے چاہئے تھے تیری بارگاہ میں نہیں پہنچا سکا فَقَدْ قَدْمْ تُوْحِيدَكَ وَنَفْيَ الْعَزْدَادِ وَالْعَنْدَادِ لیکن اے پروردگار میں ایک چیز تو اقرار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیرا شریک نہیں ٹھہرایا میں نے کسی کو اللہ اکبر یومِ عرفہ ایک آبرو انسان کی آج عرفہ کے دن اپنے اللہ کے بارگاہ میں یہ ہے کہ اے پروردگار سب جرم کیے ہیں سب خطائیں کیے ہیں سب لغزشیں کی ہیں خواہشات پہ عمل کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن ایک کام نہیں کیا تیرا شریک نہیں کوئی ٹھہرایا شرک کا مرتقب نہیں ہوا تیری وحدانیت کا انکار نہیں کیا نہ زبان سے کیا ہے نہ سوچ سے کیا ہے نہ عمل سے کیا ہے اے پروردگار یہ تیری توحید پر جو اعتقاد تھا تیری ازداد کی نفی کی تیری انداد کی نفی کی تیری اشباہ کی نفی کی وَعَتَئِتُكَ مِنَ الْعَبَوَابِ اللَّتِ عَمَرْتَ أَنْتُعْتَ مِنْهَا اور اے پروردگار میں کسی اور دروازے سے نہیں آیا کسی چور دروازے سے نہیں آیا اس دروازے سے آیا ہوں جو تُو نے خود مقرر کیا تھا اسی در سے تیری ورگاہ میں آیا ہوں وَتَقَرَّبْتُوْ عِلَيْكَ مَا لَا يَقْرُبُ أَحَدٌ مِنْكَ إِلَّا بِتْتَقَرُّبِ بِ اور میں اس در سے آیا ہوں اس راستے سے آیا ہوں جس راستے سے آنے والا یقیناً تیری قرب حاصل کر لیتا ہے میں وہ یقینی راستے سے آیا ہوں مشکوک راستے سے نہیں آیا سُمَّتْ تَبَعْتُ ذَالِكَ بِالْإِنَابَتِ إِلَيْهِ وَالتَّزَلُّلِ وَالْاستَقَانَةِ لَكَ وَحُسْنِ الزَنِّبِكَ وَالسِّقَةِ بِمَا إِنْدَكَ وَشَفَاتُهُ بِرِجَائِكَ الَّذِي قَلَّمَا يَقِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيَكَ اور اے پروردگار میں جو مطا لے کر آیا ہوں عمالِ سالحہ نہیں ہے اور کچھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں میں تیری برگا میں فقط خضو لے کر آیا ہوں تظلل لے کر آیا ہوں آجزی لے کر آیا ہوں انکسار لے کر آیا ہوں عزیزان ہر ایک کو وہ چیز پسند ہوتی ہے آپ جس کے پاس جو حدیعہ لے کر جائیں اگر اس کے پاس پہلے سے موجود ہو تو آپ سے تقلفن لے تو لیتا ہے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن وہ حالت نہیں ہوتی کیونکہ پہلے سے اس کے پاس موجود ہے یہ چیز آپ کسی کو موبائل دے دیں پہلے سے ہے اس کے پاس یہی چیز آپ کسی کو کوئی اور حدیعہ دیں پہلے سے اس کے پاس موجود ہے لیکن اگر ایسی چیز دے دیں جو اس کے پاس موجود نہ ہو اور جو کوئی بھی اس کو نہ دے سکتا ہو وہ اس کو دے دیں اب ہم اپنے رب کے پاس آج یوم عرفہ کیا لے کر جائیں خب جو لے کر جائیں وہ تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ تو منبع خیر ہے وہ تو منبع فضل ہے وہ تو منبع رحمت ہے وہ تو منبع نعمت ہے وہ تو منبع فضل ہے جو کچھ ہے اسی سے ہے اب اسی سے لے کر ہم اس کو کیا حدیعہ لے کر جائیں امام زین العبدین فرماتے ہیں ایک چیز اس کے پاس لے کر جو جو اس کے پاس نہیں ہے ایک چیز ہے جو تم لے کے اگر جو تمہارے رب کے پاس نہیں ہیں اگر تم لے کے جو اس کو بڑی پسند آئے گی اور اس سے زیادہ بڑا حدیعہ اللہ کو پسند نہیں آتا وہ کیا ہے تزلل تزلل اللہ کی بھارگاہ میں کس طرح جو تزلل کے ساتھ جو جک کے جو انکساری کے ساتھ جو اللہ اللہ کی بھارگاہ میں تو تزلل نہیں ہے اللہ تو کبریہ ہے جب کبریہ کی بھارگاہ میں جاتے ہو اللہ اکبر وہ تو اکبر ہے اس کی بھارگاہ میں کیا بڑی چیز لے کر جو گے وہ تو خود کبریہ ہے وہ تو خود کبر و تقبر کا منبع ہے اللہ کی ذات اس کی بھارگاہ میں کیا لے کر جو گے وہ لے کر جو جو نہیں ہے اس کے پاس وہ اس ذات کے اندر تزلل نہیں ہے آپ تزلل لے کر جو اس کو بندے کا تظلل بہت پسند ہے اگر یہ آج عرفہ کے دن اہل بیت کی اتباہ میں اقتداء میں آپ اہل بیت کی اقتداء میں بیٹھے ہیں نا یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی اقتداء کے لیے تیار صفحیں بنا کے بیٹھے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام کی اقتداء کے لیے امادہ ہو کے بیٹھے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں راز عرفہ میں اپنا نصیب لینے کا تظلل لے کے جو اپنی بارگامی اللہ کی بارگامی وَسَأَلْتُكَ مَسْأَلَةَ الْحَقِیرِ الزَّلِيلِ الْبَاعِسِ الْفَقِیرِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِیرِ اے پروردگار امام فرما رہے ہیں کس طرح آج کس طرح حاضر ہو اس طرح حاضر ہو جس طرح سوال کرتا ہے ایک عظیم کے سامنے حقیر عظیم کے سامنے عظیم کوئی نہیں ہوتا عظیم کے سامنے حقیر ہوتا ہے اور عزیز کے سامنے زلیل ہوتا ہے غنی کے سامنے باعث و فقیر ہوتا ہے اور اس پناہ گاہ اس لعظ کے سامنے خائف ہوتا ہے اور اس مجیر کے سامنے مستجیر ہوتا ہے اس طرح جاؤ اپنے رب کے سامنے عرفہ کے دن یہ عرفہ کے دن کیا امام علیہ السلام بیان فرمارے کہ آج یہ یوم عرفہ ہے اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں میں کچھ بھی دکھانے کے لئے نہیں آیا میں اس فقیر کی طرح آیا ہوں وَمَا عَدَالِكَ خِیفَتًا وَتَذَرُّعًا وَتَعُوُزًا وَتَلَوُزًا اور پھر کس طرح سے جو لرزتے ہوئے جو اس عظیم رب کی بارگاہ میں وَلَا مُتَعَالِيًا بِدَالَّتِ الْمُتِعِينَ جس طرح اطاعت گزار اکڑ کے جاتے ہیں ہم تو بڑی عبادتیں کر کے آج حاضر ہوئے نہ اس طرح سے مت جاؤ وَلَا مُسْتَطِيلًا بِشَفَاتِ الشَّافِئِينَ وَأَنَا بَعْدُو توجہ فرمائیں اگر یہ ایک ہی نکتہ آج ہم امام عزیل اللہ عبدیل علیہ السلام کی بارگاہ سے یوم عرفہ لے کے جائیں یہ ہدیہ ہے نجات زندگی کا وَأَنَا امام عزیل اللہ عبدیل علیہ السلام امام بارگاہِ خدا میں کیا فرمارے وَأَنَا بَعْدُو اَقَلُّ الْأَقَلِّينَ اے میرے رب میں وہ جو اقل ہیں چھوٹے ہیں قلیل ہیں میں ان سے بھی چھوٹا ہوں اَنَا اَقَلُّ الْأَقَلِّينَ اے پروردگار بہت کچھ چھوٹا ہے میں ان سب میں چھوٹا ہوں تیری عظمت کے سامنے میں سب سے چھوٹا ہوں وَأَدَلُّ الْأَدَلِّينَ اور جو بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں میں ان سب سے زیادہ نیچے جھکا ہوا ہوں تیرے سامنے تو ہر چیز خاضے ہے تیرے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے میں ان میں بھی سب سے نیچے جھکا ہوا ہوں اور پھر یہ جملہ وَمِثْلُ الزَّرَّةِ اَوْدُونَهَا اے پروردگار میں بتاؤں میں تیری اس کائنات میں کیا ہوں میں ایک زرہ ہوں سب سے چھوٹی اقائی تیرے کائنات کی اور دونہا اس ذرے سے بھی چھوٹا ہوں میں یہ توشہ ہے عرفہ کے دن کا عزیز من اگر یہ دل سے آگے یہ یہ کیفیت دل میں کر سکتے ہو یہ حالت اپنی بنا سکتے ہو نصیب یوم عرفہ مل جائے گا آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے فَيَا مَنْ لَمْ يُعَاجِلِ الْمُسِعِينَ وَلَا يَنْدَهُ الْمُتَرَفِينَ وَيَا مَنْ يَمُنُّوا بِعِقَالَةِ الْآَاسِرِينَ وَيَتَفَدَّلُوا بِعَنزَارِ الْخَاطِئِينَ اَنَا الْمُسِعِ الْمُتَرِفُ الْخَاطِئِ الْآَاسِرَ اَنَا الَّذِي أَقْدَمَا عَلَيْكَ مُتَجَرِعًا اَنَا الَّذِي أَسَاكَ مُتَعَمِّدَا اَنَا الَّذِي اسْتَخْفَا مِنْ عَبَادِكَ وَبَعْرَزَكَ کس طرح آج آپ نے شرم کے ساتھ نہیں اپنے رب کے سامنے شرم نہیں کرتا انسان آپس میں کرتے ہیں ہم بعض جگہ کرنی چاہیے شرم لیکن بعض جگہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے شرم کا مقام نہیں ہوتا جہاں پر ہم شرم آ جاتے ہیں جیسے کوئی چیز ہمیں نہیں پتا تو ہم شرم آ جاتے ہیں کہ پتا چل گیا مجھے نہیں آتی یہ چیز تو میری عزت ساری چلی جائے گی نہیں جاتی عزیز امان ایسے جگہ پر مت شرماؤ نہیں اگر معلوم کہے تو نہیں معلوم بندوں میں بھی آپس میں بھی ہم بہت ساری چیزیں شرم آ جاتی ہے ہمیں وہاں پر لیکن ایک جگہ جہاں نہیں آئے شرم آج جس کی بارگاہ میں یوم عرفہ جس نے سب کچھ آمادہ کیا ہے لیلت القدر ایک آمادگی یعنی یہ دو لمحے مومن کو زندگی میں سال میں دو دفعہ میسر ہوتے ہیں ایک رات اور ایک دن لیلت القدر اور یوم العرفہ وہ مطلع الفاجر تک یہ غروب شمز تک یہ غروب تک دو لمحے ہیں ان میں پروردگار نے وہ سب کچھ مہیا کر دیا ہے جو اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا صرف بندے کو بلایا ہے کہ آکے اپنا نصیب دریافت کر لے تو شرم کی کریں گے تو محروم رہ جائیں گے شرم نہیں کرنا کیا کرنا ہے اے پروردگار میں معصیتکار ہوں برایاں کی ہیں بد ہوں برا ہوں اور مانتا ہوں کہ برا ہوں الخاتی خطاکار ہوں العائر العاصر لغزشیں ہوئی ہیں مجھ سے اناللزی اقدم علی کا متجرعہ میں وہی ہوں جس نے آگاہانہ تیری حدود توڑی ہیں تیرے حکم پائمال کی ہیں پتا تھا مجھے علم تھا مجھے لیکن میں نے پھلانگی ہے تیری حدود میں وہی ہوں اناللزی اسا کا متعمدہ میں وہی ہوں جس نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی کی ہے اناللزی استخفہ من عباد کا و بارزہ کا میں وہی ہوں کہ جس نے تیرے بندوں سے تو چھپایا ہے اپنے عیب لیکن تجھ سے نہیں چھپائے تیرے بندوں سے تو شرما گیا ان سے تو بہت کچھ پنہان رکھا لیکن تیرا خیال ہی نہیں آیا کہ تجھ سے بھی بہت کچھ میں نے چھپا کے رکھنا تھا نہیں کرنا تھا جو کر دیا اناللزی حابہ عبادہ کا و آمینہ کا اے پروردگار میں ہوں ہوں تجھ سے آمن چاہتا ہوں لیکن تیرے بندوں کو میں نے دھمگایا ہے اناللزی لم یرحب سطوہ تک میں تیری عظمت کے سامنے بلکل جھکا نہیں ولم یخف باسک اور تیرے عذاب سے میں ڈرا نہیں انالجانی علا نفسی میں کیا بتاؤں اے پروردگار میں تو سب سے بڑا ظالم اپنے اوپر میں خود ہوں میں نے اپنے اوپر سب سے بزیادہ ظلم کیا ہے بحق من انتجبت من خلققا انال انال مرتحنو بے بلیتے انال قلیل الحیاء اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ کر اعتراف کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں میں نے شرم نہیں کی تیری بارگاہ میں مجھے شرم کرنی چاہیتے نہیں کی انال طویل الانا بحق من انتجبت من خلقققا و بمن استفائتہ لنفسقا بحق من اخترتا من بریتقا و من اجتبائتا لشانقا بحق من وصلت تعتہو بتعتک و من جعلت معصیتہو کا معصیتک بحق من قرنت موالاتہو بموالاتک و من نت معاداتہو بمعادات تغمدنی فی یومی حادا بما تتغمدو بھی من جارو الیکم منتنصلا اے پروردگار مجھ سے پہلے یہی کام کر کے تیری بارگاہ میں آئے تُو نے انہیں معاف کر دیا یہی عرفہ کا دن روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بارگاہِ خدا میں وہ ماجرہ پیش آیا شجرہِ ممنوع تناول کیا پھر پروردگار نے کہا نکل جاؤ حبود کرو میری طرف سے رہنمائی آئے گی اور پھر روایات میں آپ نے سنا ہوا ہے پڑا ہوا ہے آپ کے علم میں ہے کہ کتنے سال بعض میں ہے کہ کئی دہیاں کئی سو سال آدم روتے رہے زمین پر بٹکتے رہے اور معافی نہیں ملی آخر کار جس دن یہ معافی ملی اسی کو یومِ عرفہ کہتے ہیں جس سرزمین پر ملی اسی کو میدانِ عرفہ کہتے ہیں یہی پر مسئلہ حل ہوا امامِ ذہنِ العبدین فرماتے ہیں میں پہلا تو نہیں ہوں اب البشر یہیں پر تیری بارگاہ میں آئے یہیں تیری بارگاہ میں آئے تُو نے قبول کر لی توبہ آدم کی توبہ قبول کر لی میں بھی وہی ہوں اسی کی اولاد میں سے ہوں وَعَذَبِ اِسْتِغْفَارِكَ تَعِبَا اے پروردگار جو پہلے تیری استغفار پر امید لگا کے آئے ہیں توبہ کر کے وَتَوَلَّنِي بِمَا تَتَوَلَّ مِنْ اَهْلِ طَعْتِكَ وَالزُلْفَ لَدَيْكَ وَالْمَكَانَةِ مِنْكَ وَتَوَحَّدَنِي بِمَا تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَفَا بِعَحْدِكَ وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ مِنْ ذَاتِكَ وَأَجْهَدَهَا فِي مَرَضَاتِكَ وَلَا تُعَخِدْنِ بِتَفْرِيطِ فِي جَمْبِكَ وَتَعَدِّي تَوْرِي فِي حُدُودِكَ وَمُجَاوَزَتِ اَحْكَامِكَ وَلَا تَسْتَدْرِجْنِ بِإِمْلَائِكَ لِي اے پروردگار مجھے استدراج کے ساتھ نہ گہرنا میری پکڑ استدراج کے ذریعے نہ کرنا استدراج دیرے دیرے پکڑنا دیرے دیرے پکڑنا اے پروردگار میں دیکھ رہا ہوں بہت ساروں کو دیکھ رہا ہوں گناہ کرتے ہیں معصیت کرتے ہیں تیری طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے علم نہیں ہے یا تُو آجز ہے ان کی پکڑ سے بلکہ اس لیے کہ تُو نے ان کو دیرے دیرے پکڑنا ہے استدراج کے ساتھ پکڑنا ہے ان کو محلت دے رہا ہے کہ وہ اتنے گناہ کار ہو جائیں کہ ان کی نجات کا کوئی آگے موقع بچے ہی نہیں گنجائش ہی نہ بچے اے پروردگار میں یوم عرفہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مومنین اس نقطی کی طرف توجہ کریں بعض اوقات ہم خود غلطی کر کے پھر منتظر رہتے ہیں کہ اس کی سزا آئی گی نکل نہیں ملتی خوش نہ ہوا کریں کہ اللہ نے معاف کر دیا نہیں معاف نہیں کیا اللہ نے مجھے دیرے دیرے پکڑنا شروع کر دیا ہے اللہ سے یہ مانگے خدایہ جب مجھ سے خطا ہو فوراں ہی تنبی بھی ہو جائے فوراں تنبی ہو جائے وہ بیٹا جب غلطی کرتا ہے اور باپ فوراں آکے ڈانٹ دیتا ہے یہ باپ یہ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں شکر کرے کہ خدایہ مجھے دیرے دیرے نہیں پکڑ رہا جو ہی غلطی کرتا ہوں تو نے جو اوپر بٹھایا ہوا فوراں آکے ڈانٹ دیتا ہے ٹوک دیتا ہے لیکن وہ باپ جو پتہ ہوتا ہے اس کو کہ اولاد خطاکار ہے لیکن آنکھیں موڑ لیتا ہے اس اولاد کو خدا دیرے دیرے پکڑ رہا ہے یہ والدین اللہ کے استدراج کا حصہ ہیں جو موڑ لیتے ہیں جب خطا ہوتی ہے پروردگارہ فوراں تنبی بھی آ جائے جتنی بھی سخت ہو لیکن آ جائے مجھے یہ توجہ آ جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں وَنَبِّهْنِ مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ وَسَنَةِ الْمُسْرِفِينَ وَنَاسَتِ الْمَخْزُولِينَ وَخُدْ بِقَلْبِي مَا سْتَعْمَلْتَ بِهِ الْقَانِتِينَ وَاسْتَعْبَدْتَ بِهِ الْمُتَعْبِدِينَ وَاسْتَنْقَزْتَ بِهِ الْمُتَحَاوِنِينَ وَعِذْنِ مِنْ مَنْ تُبَعْدُنِي أَنْكَ وَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَزِّ مِنْكَ وَيَسُدُنِي أَمَّا أُحَاوِلُ لَدَيْكَ وَسَحِلْ لِمَسَلَكَ الْخَيْرَاتِ وَالْمُسَابَقَةَ إِلَيْكَ مِنْ هَيْسُ عَمَرْتَ وَالْمَشَهَتَ فِيهَا عَلَى مَا أَرَدْتَ وَلَا تَمْحَكْنِي فِي مَنْ تَمْحَكُ مِنَ الْمُسْتَخْفِينَ مُسْتَخْفِينَ بِمَا أَوْعَدَّ وَلَا تُهْلِكْنِي مَعَا مَنْ تُهْلِكُ مِنَ الْمُتَعْرِّزِينَ لِمَقْتِكَ وَلَا تُتَبَرِّنِي فِي مَنْ تُتَبَرَّؤُ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ ان صبولک و نجنی من غمرات الفتنہ و خلسنی من لحوات البلوہ و اجرنی من اخز الاملاح و خل بینی و بین ادووکا یضلنی و حوان یوبقنی و منقصت ترحقنی ولا تورز انی اعراض من لا ترزا انہو بعد غضبک ولا تئسنی من الامل فیکا فیغلب علی القنوط من رحمتک ولا تمنحنی بما لا طاقت لی بهی فتب حضنی مما تحملنی من فضل محبتک ولا ترسلنی من یدکا ارسال من لا خیر فی ولا حاجت بکا الیه ولا انابتلا ولا ترمی بی رمی من سکتا ان این رعایتکا و من اجتمل علیه الخزی من اندکا بل خز بیدی من سکتت المتردین و وحلت المتعصفین و زلت المغرورین و ورطت الحالکین و آفنی من مبتلیت بهی طبقات عبیدکا و امائکا و بل لغنی مبالغ من من انیت بهی و انعمت علیه و رزیت انه فعشتہ حمیدا و توفیتہ سعیدہ و توقنی طوقل اقلاء اما یحویت الحسنات و یزہب بالبرکات و اشعر قلبی والازدجار ان قواہ السیعات و واضح الحوبات و لا تشغلنی بما لا ادرکوه الا بک اما لا یرزیک انی غیرو و انز من قبلی من قلبی حب الدنیا دنیت تنہا اما اندک و تسدو ان ابتغاء الوسیلت الیک و تزہلو ان تقرب منک و زین لی التفرد بمناجاتک باللیل والنہار و حبلی اسمتا تدنینی من خشیتک و تقتعنی ان رقوب محارمک و تفکنی من اثر الازائم و حبلی التطہیرہ من دنس الاسیان و ازہب انی درن الخطایا و سربلنی بسربال عفیتک و ردنی رداء معافاتک و جللنی ثوابغ نعمائک و ظاہر لدی فضلك و طولک و ایدنی بتوفیق وتصدیتک و اینی علی صالح نیت و مرضی القول و مستحسن العمل و لا تکلنی الى حولی و قوتي دون حولک و قوتک و لا تخزنی یوم تبعصنی للقائک و لا تفضحنی بین یدی اولیائک و لا تنسنی ذکرک و لا تزہب انی شکرک بل الزمنی ہے فی احوال صحب اند غفلات الجاہلین لعالائک و اوزینی ان اسنی بما اولیتنی ہے و اعترف بما اسدیتہو علیہ وجل رغبتی علیہ کا فوق رغبت راغبین اہل رغبت کی رغبت سے زیادہ میرے دل کے اندر اپنی کشش پیدا کر و لا تزہب انی و حمدی ایہ کا فوق حمد الحامدین اور مجھے اس حمد کی توفیق دے جو حمد کرنے والے انجام دیتے ہیں ان سے معفوق حمد کی مجھے توفیق دے و لا تخذلنی اندفاقتی علیہ و لا تحلکنی بما اسدیتہو علیہ و لا تجبہنی بما جبہت بہی المعنیدین لک فَإِنِّي لَكَ مُسَلِّمٌ يَا مُسْلِمٌ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَكَ وَأَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَدْلِ وَأَعُوذُ بِالْإِحْسَانِ وَأَهْلُ تَقْوَى وَالْمَغْفِرَى وَأَنَّكَ بِأَنْ تَعْفُوَ أَوْلَى مِنكَ بِأَنْ تُعَاقِبُ وَإِنَّكَ بِأَنْ تَسْتُرَى أَقْرَبَ مِنكَ أَنْ تَشْهَرْ فَأَحْيِنِي حَيَاةً تَيَّبَا تَنتَزِبُ مَا أُرِيدُ وَالتَّبْلُغُ مَا أَحِبُ مِنْ هَيْسُ لَا آتِي مَا تَقْرَى وَلَا أَرْتَقِبُ مَا نَحَيْتَ آنْهُ وَأَمِتْنِي مَيْتَةَ مَنْ يَسْعَا نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهُ وَأ وَأَعِذْنِي إِنْدَ خَلْكِكْ وَزِعْنِي إِذَا خَلَوْتُ بِكْ وَارْفَعْنِي بَيْنَ عِبَادِكْ وَأَغْنِنِي أَمَّا هُوَ غَنِيٌ أَنِّي وَزِدْنِي إِلَيْكَ فَاقَةً وَفَقْرًا وَأَعِذْنِي مِنْ شَمَاتَةِ الْعَادَاءِ وَمِنْ هُلُولِ الْبَلَاءِ وَمِنَ الظُلِّ وَالْأَنَاءِ تَغَمَّدْن فِي مَتْتَلَأْتَ عَلَيْهِ مِنِّي بِمَا يَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْبَتْشِ لَوْلَا حِلْمُهُ وَالْآخِذُ عَلَى الْجَرِيرَةِ لَوْلَا عَنَاتُهُ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْسُوعًا فَنَجِّنِي مِنْهَا لِوَازَنْبِكْ وَإِذَا لَمْ تَقِمْنِي مَقَامَ فَضِ فِي دُنْيَا كَ فَلَا تُقِمْنِي مِسْلَهُ فِي آخِرَتِكْ وَشْفَعْ لِي عَوَائِلَ مِنَنِكْ بِعَوَاخِرِهَا وَقَدِيمَ فَوَائِدِكَ بِحَوَادِسِهَا وَلَا تَمْدُدْ لِي مَدًّا يَقْسُوا مَعَاهُ قَلْبِي وَلَا تَقْرَى أَنِّي قَعْرِيَةً يَذْهَبُ لَهَا بِهَائِ وَلَا تَسُمْنِي خَ وَلَا تَسِيصَةً يَصْغُرُ لَهَا قَدْرِي وَلَا نَقِيصَةً يُجْهَلُ مِنْ عَجْلِهَا مَكَانِي وَلَا تَرْعُنِي رَوْعَةً اُبلِسُ بِهَا وَلَا خِیفَةً اُوجِسُ دُونَهَا اِجْعَلْ حَيْبَتِي فِي وَعِيدِكَ وَحَزْرِي مِنْ اِذَارِكَ وَإِنزَارِكَ وَرَحْبَتِي إِنْدَ تَلَاوَتِ آ وَلَا تَزَرْنِي فِي تُغْيَانِ آمِهَا وَلَا فِي غَمْرَةِ سَاهِيًا حَتَّاهِينَ وَلَا تَجْعَلْنِي عِزَةً لِمَا تَعْزَا وَلَا نِكَالًا لِمَأْتَبَرَا وَلَا فِتْنَةً لِمَنْ نَزَرَا وَلَا تَمْكُرْبِي فِي مَنْ تَمْكُرْبِي وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي یہ جملہ اس دعا کا جو پہ لے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے اسی سنتالیس نمبر دعا کا دعا عرفہ کا یہ جملہ ہے امام سید ساجدین علیہ السلام آج عرفہ کے دن یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي اے پروردگار میرا تبادلہ نہ کرنا جو میرے فرائض میری ذمہ داریاں میری معموریت میرے ذمہ تُو نے جو کچھ لگایا ہے وہ مجھ سے ہی وہ کام لینا ایسا نہ ہو کہ میں کوتا ہی کروں تُو میری جگہ تبادلہ کر کے کسی اور کو کر دے وہ کام دوسرا کر دے میں بہت شرمندہ ہوں گا اے پروردگار تبادلے کے ذریعے مجھے شرمندہ نہ کرنا استدراج کی طرح ایک قانون استبدال ہے عزیز آنمان اللہ کے دین میں کبھی بھی وقفہ نہیں آتا وقفہ انسان میں آتا ہے اللہ نے یہ کام آپ سے اگر لیا ہے تو آپ کرو یہ کام امامت کا مکتب یہی ہے امامت کا مکتب کامچوری نہیں ہے کہ یہ کام کوئی اور کر دے میری جان چھوٹ جائیے امامت نہیں ہے یہ بنوہمیہ ہیں امامت کا مکتب یہ ہے کہ اگر میرا ہے یہ فریضہ تو مجھے ہی کرنا ہے لا تستبدل بی غیری ولا تغیر لی اسما ولا تبیدل لی جسما ولا تتخذنی حضوہ لخلقک ولا سخرین لک ولا طبعن الا لمرزاتک ولا ممتحنا الا بالانتقام لک یہ پیراغراف گھر میں جا کر صحیفہ سجادیہ میں ضرور پڑھئے گا یہ اٹھاون نمبر پیراغراف ہے سنتالیس نمبر دعا کا اس کو ضرور پڑھ کے یا بعض اس کو اپنے موبائل میں لے جا کر پھر اس کو آگے دوسروں کو بھیج دیں ترجمہ کے ساتھ مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کی ہے میرے عوض دوسروں کو انتخاب نہ کر میرے نام میں تغیر اور جسم تبدیلی نہ فرما اور مجھے مخلوقات کے لیے مذہقہ اور اپنی بھارگاہ میں لائے کہ استہزا قرار نہ دے مجھے صرف ان چیزوں کا پابند بنا جن سے تیری رضابندی وابستہ ہے اور صرف ان زہمتوں سے دوچار کر جو تیرے دشمنوں سے انتقام لینے کے سلسلے میں ہو وہی کام میرے لگا وہ جو تیری پسند کے ہیں رضا کے وَعَوْجِدْنِ بَرْدْعَفْوِكَ وَحَلَاوَتَ رَحْمَتِكَ وَرُوْحِ وَرَوْحِكَ وَرَيْهَانِكَ وَجَنَّةِ نَعِيمِكَ وَعَذِقْنِي تَعْمَلْ فَرَاغِ لِمَا تُحِبُ بِسَعْتٍ مِنْ سَعْتِكَ وَالِجْتَحَادِ فِي مَا يَزُلِفُ لَدَيْكَ وَإِنْدَكَ وَعَتْحِفْنِي بِتُحْفَةٍ مِنْ وَجْعَلْ تِجَارَتِ رَابِحَا مِرِ تِجَارَتْ مِنْ نَفْحَ عَتَا فَرْمَا وَقَرَّتِ غَيْرَ خَاسِرَا اور میری کوششوں کو ناکام نہ بنا خسارہ نہ و نقصان دے نہ بنا وَأَخِفْنِي مَقَامَكَ وَشَوِّقْنِي لِقَاءَكَ وَطُبْ عَلَيَّ طَوْبَةً نَسُوْحَا وَلَا تُبْكِ مَعَاهَا ذُنُوبًا صَغِیرَةً وَلَا كَبِيرًا وَلَا تَزَرْ مَعَاهَا أَلَانِيَةً وَلَا سَرِيرًا وَنْزَى الْغِلَّ مِنْ صَدْرِ لِلْمُومِنِينَ اے پروردگارہ میرے دل سے مومنوں کی نفرت کو باہر نکال دے عرفہ تطہیر کا دن ہے عزیزمان پاکزگی کا دن ہے تحارت کا دن ہے اے پروردگار میرے دل میں اگر کسی مومن کی غل ہے نفرت ہے کینا ہے اس کو نکال دے باہر نکال دے وَعَطِفْ بِقَلْبِ عَلَى الْخَاشِئِنَ وَكُنْ لِكَمَا تَكُونُ لِلسَّالِحِينَ وَحَلِّنِ حِلِيَةَ الْمُتَّقِينَ وَجْعَلْ لِلْلِسَانَ صِدْقٍ فِي الْغَابِرِينَ وَذِكْرًا نَامِيًا فِي الْآخِرِينَ وَوَافِ بِي عَرْصَةً لِلْعَرْصَةَ الْأَوَّلِينَ وَتَمِّمْ سُبُوغَ نِعْمَتِكَ عَلَ وَظَاهِرْ كَرَامَتِهَا لَدَيَّ اِمْلَعَ مِن فَوَائِدِكَ يَدِي وَسُقْقَرَعِمَ مَوَاحِبَكَ إِلَيَّ وَجَاوِرْ بِي الْأَطِيَبِينَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فِي الْجِنَانِ الَّتِي زَيَّنْتَهَ لِأَصْفِيَائِكَ وَجَلِّلْنِ شَرَائِفَ النِّحَلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ الْمُعِدَّةِ لِأَخِبَائِك وَجْعَلْ لِي إِنْدَكَ مَقِيلًا آوَى إِلَيْهِ مُطْمَئِنًا وَمَسَابَةً أَتَبَوَّعُهَا وَأَقَرُّ عَيْنًا وَلَا تُقَايِسْنِ بِعَظِيمَاتِ الْجَرَائِرِ وَلَا تُهْلِقْنِ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ وَأَزِلْ عَنِّي كُلَّ شَكٍ وَشُبْهَا وَجْعَلْ لِي فِي الْحَقِّ طَرِيكًا مِنْ ك وَجْعَلْ لِي قِسَمَ الْمَوَاحِبِ مِنْ نَوَالِكِ وَوَفِّرْ عَلِيَّ حُزُوزَ الْإِحْسَانِ مِنْ افْضَالِكِ وَجْعَلْ قَلْبِ وَاسِكًا بِمَا إِنْدَكَ وَهَمِّ مُسْتَوْخَرًا لِمَا هُوَ لَكَ وَاسْتَعْمِلْنِ بِمَا تَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ وَأَشْرِبْ قَلْبِي إِنْدَ زَهُ وَلَا تُخْبِتْ حَسَنَاتِ بِمَا يَشُوبُهَا مِنْ وَاسِيَتِكَ وَلَا خَلَوَاتِ بِمَا يَعْرِزُ لِي مِنْ نَزَغَاتِ فِتْنَتِكَ وَسُنْ وَجْهِ عَنِ الطَلَبِ إِلَىٰ أَحْدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَذُبِّنِي عَنِ الْتَمَاسِ مَا إِنْدَ الْفَاسِكِينَ وَلَا تَجْعَلْنِ لِلِ الظَّالَمِينَ زَهِ امامت کا مذہب امامت کا مکتب سیکھ لو یومِ عرفہ اللہ تعالیٰ سے یہ سیکھ لو مانگ لو خدا یا مجھے کسی ظالم کا مددگار پشتیبان اور سپورٹر نہ بنا کسی ظالم کا ساتھی نہ بنانا مجھے وَلَا لَهُمْ عَلَىٰ مَحْوِ کِتَابِكَ يَدَى وَنَصِیرَىٰ تیری کتاب کو تیری قرآن کو محو کرنے والوں کا ساتھی مجھے نہ بنانا وَخُتْنِ مِنْ حَيْسُ لَا عَالَمُ حَيَاتَةً تَقِينِ بِهَا وَفْتَ لِي عَبْوَابَ طُوبَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَفَتِكَ وَرِزْقِ قَلْوَاسِ اِنِّ اِلَيْكَ مِنَ الرَّاغِبِينَ وَأَطْمِمْ لِي اِنْعَامَكَ اِنَّكَ خَيْرُ الْمُنِعِمِينَ وَجْءَ الْبَاقِيَ اُمْرِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَىٰ اِبْتَغَاءَ وَجْحِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ عَبَدَلْ عَابِدِينَ یہ صحیفہ کی دعا ہے امام سید ساجدین علیہ السلام کی جو عمومن نہیں پڑھی جاتی آج میں نے چاہا آپ مومنین کے سامنے تبرکن اس کو پڑھ دیا جائے آشنا ہو جائیں ہم اس صحیفہ سے اس کی ہر دعا ایسے ہی نورانی ہے اور خصوصاً یہ دعا عرفہ جس میں ہمیں عرفہ کے آداب عرفہ کی معرفت بھی ہے عرفہ کی فضیلت بھی اور عرفہ کے دن کس طرح سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور یہی وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعت خود ایک نعمت ہیں اور پھر اہلِ بیعت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیں ہیں یہ کسی اور کے نزدیک نہیں ہیں عزیزان عرفہ کئی عنوان سے کئی لحاظ سے عظیم دن ہے عرفہ آپ دوسروں کے نزدیک آلِ سعود کے نزدیک عرفہ آپ نے دیکھ لیا کل ایک سیہونی مولوی مفتی نے عرفہ کا خطبہ دیا ہے ایک یہود دوست سیہونیسٹ مولوی نے امامِ کعبہ کو بھی نہیں اجازت دی امامِ مسجدِ نبوی کو بھی نہیں دینے دیا قاضی القزات سعودیہ کا اس کو بھی اجازت نہیں ملی جتنی بھی سلفی اور وہاں کے علماء تھے جو قبول ہیں رسمی طور پر حکومت کو ان کو بھی نہیں دیا گیا چونکہ ایک سیہونی مولوی جو عرصے سے سیہونیسٹ کے ساتھ منسلک ہے اور سیہونیسٹ کے لیے سعودیہ کے اندر اور عرب ملکوں میں میدان ہموار کر رہا ہے اس کو موقع دیا گیا خطبہِ عرفہ پڑھنے کے لیے آیا پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہِ شکر نہ کریں کہ خدایہ ہمیں کتنے پاکیزہ امام دیئے ہیں عرفہ سمجھانے کے لیے آپ عرفہ کے دن کس کی بارگاہ میں ہیں نہ کسی سعودی نہ کسی اور سیہونی کے خطبے میں ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کی امامت میں اقتدام عرفہ منا رہے ہیں برپا کر رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی اقتدام جا رہے ہیں عزیزان امن اور عرفہ آج یہ عظیم دن ایک اور بھی مناسبت مومنین کے لیے رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج یومِ شہادتِ امام حضرتِ مسلمِ ابنِ اقیل سفیرِ امامِ حسین علیہ السلام ہے خب یہ ایک عرفہ ہے جو میدانِ عرفات میں انسان جا کر گزارتا ہے اور ایک یومِ عرفہ ہے جو کوفہ کے بازار میں انسان جا کر عرفہ گزارتا ہے وہ بھی عرفہ ہے عزیزان امن ایک وہ بھی عرفہ ہے اور حقیقی عرفہ وہی ہے چونکہ حضرتِ ابراہیم جب نوزِ الحجہ کو عرفہ میں پہنچے حضرتِ جبریل کی رہنمائی میں اور وہاں جا کر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم جو آپ کے پروردگار نے حکم دیا ہے اس کو انجام دو زبہِ اسمائیل کا حکم روایات میں ہے عرفہ میں حضرتِ ابراہیم نے دریافت کیا اور پھر اس کے بعد وہ حکم لے کر وادیِ منا میں آگئے مسلخ میں اور پھر وہاں پر آ کر حضرتِ اسمائیل کو چھوری گلے پہ رکھی اور نیت کی کہ اللہ کی رضا کے خاطر قربان کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ اپنا حکم سچ کر دکھایا جو آپ سے چاہا کیا تھا وہ آپ نے کر دیا عزیزان جب عرفہ میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اسمائیل کی قربانی اللہ نے بدل دی ایک حیوان کی قربانی میں جیسے سنتِ ابراہیمی بنا دیا اور مومنین مکہ میں بھی حاج میں بھی اور اپنے علاقوں میں بھی وہ سنت بجا لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو کیوں کہہ دیا کہ ابراہیم بس یہی آپ سے طلب تھی کہ آپ نے محبوب کے گلے پہ چوری چلا دی فرزند زبا کرانا مقصود نہیں تھا اور پھر اللہ نے فرما دیا اِنَّا فَدَيْنَاهُ لِزِبْحِنْ عَزِيمِ اے ابراہیم رک جاؤ آپ کا کام مکمل ہو گیا آپ کی امامت کا فریضہ ادا ہو گیا آپ نے اپنا امتحان پاس کر دیا یہ اب زبہ عظیم ہے امتحان عظیم ہے یہ امتحان آغازین تھا جو آپ نے انجام دے دیا ابتدا اس کی اسماعیل ہیں اور اب زبہ عظیم ہے زبہ عظیم میں پہلی قربانی عرفہ کے دن شہدائی کربلا روزِ آشور قربانی دی لیکن روزِ عرفہ جس نے قربانی دی اور جس مظلومیت کے ساتھ قربانی دی کربلا میں جب شہدہ ندا دیتے تھے سید و شہدہ پہلے اپنے ساتھیوں کو انسار کو خود تیار کر کے بھیجتے پھر ایک نشست پر تشریف فرما ہو کے اور میدان کی طرف نگاہیں لگا لیتے ندا سننے کے لیے کہ کب میرے جانسار کی آواز آتی ہے جب میدان سے آواز آتی تھی علیہ علیہ یا مولا مولا آئیے آپ کا جانسار فدا ہو گیا سید و شہدہ اٹھتے ذل جنہ پہ بیٹھتے اس کو ایڑ لگا کے شہید کی لاش پہ چلے جاتے اس شہید کی لاش کو اٹھا کر سینے سے لگاتے پیشانی پہ بوسا دیتے اور اسے لے کر گنج شہدہ میں آ کر شہدہ کے ساتھ وہاں لٹا دیتے لیکن یومِ عرفہ کا شہید وہ مہمان جس کو طلب کیا گیا تھا وہ مہمان جس کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی تھی اٹھارہ ہزار لشکر نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس کو وعدہ دیا اس کو دوکھا دیا اور اس کو تنہا چھوڑ دیا اور اتنا تنہا چھوڑ دیا کہ اب کوفہ میں کوئی اس کا پرسان حال بھی نہیں ہے ایک ضعیفہ کے گھر کے سامنے جا کر رات کی تاریکی میں بیٹھ جاتا ہے وہ دروازہ کھول کے کہتی ہے اے جوان تو جو بھی ہے میرے گھر کے سامنے سے اٹھ کے چلا جاتے اب بیٹھنا یہاں مناسب نہیں ہے نگاہیں اٹھاتا ہے دیکھ کے پھر سر جھکا لیتا ہے تین دفعہ جب یہ ماجرہ تقرار ہوتا ہے اس خاتون سے کہتا ہے اے خاتون اگر ہو سکے تو پانی پلا دے پانی لے آتی ہے پانی پی کر کہتی ہے اب تُو نے پانی بھی پی لیا اب میں تجھ سے تقاضہ کرتی ہوں تُو میرے گھر کی دہلیس چھوڑ دے کہیں اور چلا جا تو عرض کرنے لگا کہ کہاں جاؤں یہ تو بتا کہ کہاں جاؤں پوچھنے لگی کیا تُو کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے کہا نہیں میں کوفہ کا رہنے والا نہیں کس دیار کے رہنے والے ہو مدینہ کے رہنے والا ہوں مولا حسین کا سفیر ہوں تمہارے بلانے پہ آیا ہوں میں وہی مسلم ابن عقیل ہوں دروازہ کھول دیتی ہے گھر میں لے جاتی ہے اور پھر اس کا لئین بیٹا جو عبید اللہ کا معمور ہے وہ آتا ہے جب گھر میں حضرت مسلم کا اس کو احساس ہوتا ہے جا کر دربار میں دارو لامارہ میں لا دیتا ہے اور پھر وہ لئین حکم دیتا ہے کہ مسلم کو گرفتار کر کے لایا جائے یہ دستہ آتا ہے آ کر حضرت مسلم کو گھر کے باہر سے آواز دیتے ہیں مسلم باہر آجاؤ ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے حضرت مسلم نے جب آگ کا لفظ سنا اس خاتون سے کہا ہٹ جاؤ یہ قوم جب گھر جلانے کا دھمگی دیتے ہیں تو گھر جلا بھی دیتے ہیں یہ گھر کو آگ بھی لگا دیتے ہیں ان میں کوئی رحم نہیں ہے میں نہیں چاہتا جس نے مجھے ایک شب کے لئے پناہ دی تھی میری وجہ سے اس کا در جل جائے باہر آگئے مقابلہ کیا پھر دوکھے سے انہوں نے اسیر کر لیا اور جا کر دارو لامارہ میں جب تشدد کیا اتنا تشدد کیا حضرت مسلم کے دانت شہید کر دیئے گئے لب زخمی ہو گئے اور اس وقت حضرت مسلم نے پانی مانگا پانی دیا جب کاسہ آب لبوں پہ لگایا تو خون پانی میں چلا گیا حضرت مسلم نے وہ پانی انڈہل دیا تبارہ پانی لائے پھر وہ پانی خون آلود ہو گیا اسے بھی گرا دیا چند دفعہ تقرار کرنے کے بعد چھوڑ دیا پانی کا طلب نہیں کی اور پھر اس لئین نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مسلم کے ہاتھوں زیادہ جس نے تکلیف اٹھائی ہے ایک لائین کھڑا ہوا کہا کہ میں نے مسلم سے مسلم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے کہا لے جا کر تو اپنا انتقام لے یہ دارالعمارہ کے چھت پہ لے گیا اور اس سے پہلے حضرت مسلم نے جب کہا کہ آخری وقت ہے کوئی اگر کہنا چاہتے ہو تو کہو حضرت مسلم نے کہا اگر کوئی ایسا قابل اعتبار بندہ مل جائے میں اسے دو وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں یہ عمر سعد ملعون آگے بڑھا چونکہ یہ دور سے ایک رشتہ دار بھی بنتا تھا خاندان رسالت کا آل رسول کا اپنی ماں کے جانب سے تو اس نے حامی بھری کہ میں یہ سعد بن ابی وقاس کا بیٹا تھا سعد بن ابی وقاس وہ اس کی جو ماں تھی وہ رشتہ دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور وہاں سے اس کا رشتہ تھا اور عرب میں قبائلیت کی حمایت ایک رسم تھی ان کی وہ کرتے تھے قبائلی لہٰذا اس نے کہا کہ میں وہ وسیع بنتا ہوں مجھے بتائیں حضرت مسلم نے کہا میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرض لیا ہے یہ میری شمشیر اور زرہ لے کر بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا اور دوسری میری یہ وسیعت ہے میرا پیغام میرے مولا حسین کو پہنچا دو پیغام کیا ہے فرمایا جا کر کہہ دینا حسین کوفہ میں نہیں آنا کوفہ نہیں آنا جب اس نے پوچھا کیوں ضروری ہے مولا حسین کو یہ پیغام پہنچانا کیوں ضروری ہے آنے دو کوفہ میں کہا نہیں اس لیے کہ میرے کہنے پر میرے خط پر مولا حسین زہرہ کی بیٹیوں کو لے کر آ رہے ہیں اب میرا پیغام پہنچا دو مولا کوفہ نہیں آنا اور جب مولا کوفہ کے دھراہے پہ پہنچے ایک شخص کوفہ کی جانب سے آیا اور اس نے آ کر جب خبر دی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں اس وقت سید الشہدہ نے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُن پڑھا اور اس کے بعد کافلہ روک لیا وہیں پر سامان اتارا حضرت مسلم کے بچوں کو بھلا کر سید الشہدہ نے ایک بیٹی کو ایک زانو پہ بٹھایا دوسری بیٹی کو دوسرے زانو پہ بٹھایا اور ان کا سر چُمہ جب بیٹیوں نے دیکھا کہ مولا اس طرح سے سر چُم رہے ہیں تو چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں مولا ہم یتیم تو نہیں ہو گئی اس وقت سید الشہدہ کے آنسو گرے اور سید الشہدہ نے نفرین کی ان کو جنہوں نے مسلم کو شہد کیا علا لانت اللہ علا الظالمین فسیالمو الذین دلمو ایام انقلب انقلبون